اشارت اقدس الہی ہے آیت نمبر چھبیس سورہ قیامت کہ کل لا اذا بلغت تراکی کیا تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہ جاؤ گے کل لا اب یہ ایک سوال ہے کہ جو تقدیر میں جو پوشیدہ ہے اس کے جواب سے بات شروع ہو رہی ہے کل لا ہرگز ایسا نہیں یہ جو اگر سمجھنے لگے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہ جاؤ گے تو کل لا ہرگز ایسا نہیں اذا بلغت تراکی یہ بڑی ایک ایک طرح سے بحشتناک اسطلاع بھی ہے کہ جب موت تمہارے گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی تراکی کہتے ہیں گلے کی ہڈی کو کہ جب یہاں تک موت آ جائے گی جب حلق تک بات پہنچ جائے گی وقیل امر راک تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اب کون ہے تمہیں بچانے والا کون ہے معالج راک اگر کوئی مریض ہو تو مریض کے لیے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ وہ شفایاب ہو جائے ان وظیفوں کو کہتے ہیں روکیہ تو اللہ نے کہا وقیل امر راک اب کوئی دعا کوئی وظیفہ کوئی معالج کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بچانے والا وقیل امر راک تو اب پوچھا جائے گا کہ کون ہے بچانے والا وَذَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاق اور وہ خود اسے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا جواب اس سنس میں دیا ہے کہ زبان حال وہ یہ سمجھ رہا ہوگا وَذَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاق اسے یقین ہو جائے گا کہ اب فراق کا وقت آگیا ہے اور حدیث میں ہے تفسیر عطیہ ابو البیان کی حدیث ہے کہ جب یہ موت گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے سامنے مال آیال اور آمال یہ تین ہوا جاتے ہیں اور مال اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میری اور تیری جدائی کا وقت ہے اور آیال اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجھے قبر تک پہنچا کر اس کے بعد جدہ ہو جائیں گے آمال اس سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ رہنے والے ہیں آخر وقت یہ حدیث سے تفسیر عطیہ ابو البیان کی وَذَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاق تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت آ پہنچائے دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی کہ قرآن میں جو لفظ استعمال کے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ہے فراق فراق ختم نہیں ہو رہے جدہ ہو رہے اب اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب پنڈلیاں گوشت کا یہ حصہ یہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جائے گی اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اَذِنِ الْمَسَاق تو بس وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةَ تو بس نہ وہ کسی شائع کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی تصدیق کرتا تھا نہ ہی نماز پڑھتا تھا اس کی شان نزول میں ہے کہ یہ ابو جہل کے لئے نازل ہوئی اور ابو جہل کی بدبختی کو بیان کرنے کے لئے البتہ یہ کہ جب بھی شان نزول اس قسم کا ہو تو یہ محدودیت نہیں ہوتی اس میں وسط ہے اس میں ایک اس کا مصداق ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے تو نہ وہ تصدیق کرتا تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا اس کی اور نہیں نماز پڑھنے والا تھا یہ فورا تصدیق کے ساتھ لَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةَ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اِمُتَعَال کی تصدیق کے لئے جو پہلی اور گنیادی ترین شہ ہے وہ نماز ہیں کیونکہ تصدیق کے ساتھ جو اللہ استعمال کیا گیا وہ نماز کے استعمال کیا گیا کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو جو بنیادی ترین اور اولین شہ ہے وہ ہے کہ نماز پڑھیں اس خاطر ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تفسیر مغزر الرفان کی حدیث ہے کہ جو جان بوچ کر نماز ترک کرنے کا عادی ہو جائے فقط کفر تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضور کے پاس کچھ اصحاب تشریف لائے سکار ختمی مرتبط کی ذات پر ایک آواز ملے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے گا کہ گناہیں قبیرہ کون سے ہیں یہ میری اسطلاح ہے یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں کہ ترتیب بار بریان فرمائی تو حضور نے پہلا کہا شرک ہے کفر ہے والدین کی بے احترامی ہے اور اس طرح سے کرتے کرتے قطع رحمی ہے حضور بیان کرتے گئے تو تقریباً نودس حضور نے بیان فرمائے تو انہوں نے تاجب سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کفر اور شرک کے بعد نماز ترک کرنے کو بیان کریں گے تو آپ نے نماز ترک کرنے کو اس میں بیان نہیں کیا تو حضور نے جواب دیا کہ میں نے کفر بیان تو کر دیا میں نے کفر بیان تو کر دیا یعنی حضور نے جو تارک و صلاح دے متعمدن عمدن اسے کفر سے بیان کی کہ اتنی شدہ تھی اس میں اور یہاں قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والا نہیں تھا جو اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا تھا اور لہذا نماز پڑھنے والا بھی نہیں تھا آیت نمبر 32 وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّ جبکہ وہ وہ تقزیب کر رہا تھا اور مو پھیڑ لیتا تھا جو اللہ کی جانب سے پیغام آتا تھا مو پھیڑ لیتا تھا اچھا اب یہ موت کی وہ کیفیت ہے ظاہر ہے کہ جو ایک بدعمل کے لیے بیان کی جاری ہے ورنہ بیال و انوار جن نمبر 6 میں صدیق علی محمد کے حدیث موجود ہے مولا نے فرمایا اللہم صلی اللہ علی محمد مولی محمد کہ مومن دنیا سے ایسے جائے گا جیسے کسی بہترین خوشبو کا استشمام کر رہا ہے اس لطافت کے ساتھ مومن کی روح کب سے جائے گا وہ مومن کے جو ان باتوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے تصدیق کرنے والا ہے نماز کا پابند ہے اور مومن کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہیں توقیدہ درست ہے اس کا فرمایا کہ ایسے وہ دنیا سے چلا جائے گا جیسے خوشبو کو استشمام کر رہا ہے جب مظاہر ابو جہل کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ تصدیق کرو آیاتِ الٰہی کی تو وہ تقزیب کرتا تھا موں پھیر لیتا تھا اور اپنے اہل و آیال کی طرح بڑے اکڑ کے جاتا تھا کہ میں دیکھ روں گا جو ہوتا ہے تو اس غرور تکبر کا اللہ نے جواب دیا ہے دو آیتوں میں دو آیتوں میں چار الفاظ تقرار ہو رہے ہیں اولا لکا فا اولا تو افسوس ہے اس کے حال پر اور افسوس ہے فمہ اولا لکا فا اولا تو حیف ہے اس کے حال پر صد حیف یہ قرآن کی جو تقرار ہے ایک کے دو آیتوں میں پھر بار بار تقرار کرتے ہیں چار الفاظ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے تکبر کرنے والا ہم اسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ افسوس ہے تیری حالت پر حیف ہے اور ویل ہے اور تباہی ہے اور بربادی ہے یہ چار مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ایک ہی شخص کے لئے اور جو اس میں صداق پر پورا اتر جائے اور پھر آگے کہا کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ وہ سے ویسے آزاد چھوڑ دیں گے اس آیت میں اور اس سورے میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ تمہارے بہت سے حساب و کتاب باطل ہیں جو تم گمان کے بیٹھے وہ ٹھیک نہیں ہیں مثلا یہ تھی آیت نمبر چھتیس اسی سورے کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا جسے ہم ایک موضوع میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے یہ تمہارا حساب غلط ہے کہ تو ہمارے بارے میں یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے پھر آگے فرمایا اس کا جو جواب تابلہ قادرین علا نصویہ بنانا بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنانا اور یہ جیتی جاتے ہیں مثال ہے جو فنگر پرنٹس اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا کی ہیں یہ سکس بلین جتنے بھی انسان ہیں سب کے مختلف ہیں جب ہی تو اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہیں یعنی اتنے سے ایک باڈی پر یعنی ایک سنٹی میٹر کے جگہ پر سکس سیون بلین الگ لائنز موجود ہیں اور اس میں یوزولی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مثلا فرس کی یہاں پر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی جل جائے تو جو دوبارہ کھال آئے گی وہ ایسی آئے گی جب ہی تو وہ پہچان ہے آپ کی ہمیشہ کے لئے یعنی فرض کیجئے کہ ورنہ تو پھر بہت آسان تھا اگر کوئی کٹ لگا دے گا دوسری لائن آ جائے نہ 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 وہی لائن آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جواب نہیں کر سکتے بلا قادرین آلا نصویہ بنانا ہم تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنا لیں دیکھ لو دنیا میں مثال موجود ہے کر سکتے ہیں کام تو تمہارے ایڈیوں کیوں نہیں جمع کر سکتے ہیں یہاں پر بھی اللہ نے کہا کیا تم حساب کر رہا لگے ہو ایسا کہ ہم نے تمہیں بے سبب خل کر دیا تھا آزاد چھوڑ دیں گے ہم تو کیا وہ اس قرآن کا لفظ ہے اس منی کا قطرہ نہیں تھا جو رحم میں پرورش پا رہا تھا وہاں سے ہم نے اس کی پرورش کا آغاز کیا تھا تو کیا وہ ایسا نہیں تھا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً اس کے بعد لو تھڑا بنا فَخَلَقَ پھر ہم نے اس کو خلق کیا فَسَوَّا پھر بہترین بنایا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ اس پروسس سے گزار سکتے ہیں دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آخری دعایت ہے فَجْعَلَ مِنْهُ الدَّوْجَيْنَ اس کے بعد ہم نے اس کو پیر میں بنایا مرد اور عورت کے کیا یہ سب بھی تمہیں اس بات پر نہیں سمجھاتا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ مردے کو پھر زندہ کرتے ہیں کہ اب بھی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ پندر آیتیں ہو گئے اب اور تمہارے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہی فقط کافی ہے کہ انسان اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس سورے کا جو آغاز ہے وہ قیامت کی قسم کے ساتھ ہے میں قسم خاتا ہوں قیامت کے دن کی اور اس کا اختتام ہے وہ اس بات پر ہے کہ خدا قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے مردہ جسم کو پھر زندہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ خالقِ آلِ محمد صلاح اللہم صلی اللہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 یہ حقیقت ہے تو آج جو ہم نے پندر آئے تھے ہم کے سامنے پڑھی اس میں آغاز یہاں سے ہوا کہ جب موت حلق تک آ جائے گی اور اس کے بعد اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے کہا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے مردہ جسم کو زندہ کریں گے جو ذکر موت ہے بڑی لطیف حدیث ہے کہ موت کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے ہے موت کا ذکر لیکن دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور عمر المومنین نے اسے قصر سنجل براغہ میں بیان کیا مختلف خطبوں کے ذریعے سے تو عزیزہ نگرامی جیسے میں نے ارس کیا کہ اب مختلف قسم کی اموات ہیں ایک موت یہ ہے کہ جو اس سخترین انداز سے ایک موت یہ ہے کہ جو ابھی ارس کیا گیا کہ جیسے خوشبو کو سونگ لینا ہے نظ اصیاب الوسخہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت اس طرح سے کہ جیسے کوئی اپنا میلہ لباس اتار لے اور اچھا لباس پہن لے جو دنیا کی کسافت کا میلہ لباس سے وہ اتار لے گا اچھا لباس پہن لے گا اتنے آرام سے اس کی موت ہو جائے گی ایک روایت اس طرح سے ہے کہ جب ملک الموت کسی مومن کے پاس آئے گا تو وہ دنیا کے معاملات خواہشات نفس بہرحال معصوم تو نہیں کوئی بھی تو وہ گھبرا رہا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ اور پھر ملک الموت ایک اشارہ کرے گا تو اس کے سامنے سے پرتے ہٹ جائیں گے اور وہ رسول اللہ اور امیر المومنین کو دیکھے گا وہ لذت دیدار روحانی طور پر اتنا پرکیف ہوگا وہ منظر یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو فقط خطابت نہیں حدیث کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہے گا ملک الموت سے کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا کی جلدی لے چلو مجھے اب میں مطمئن ہو گیا ہوں مجھے جلدی لے چلو تو جیسے ہی وہ کہے گا کہ اب مجھے جلدی لے چلو تو ملک الموت اسے دیکھ کر اس آیت کو پڑھے گا کہ یا ایت دوہن نفس المطمئن اس آیت کا جو عالی ترین مصداق ہیں وہ سرکار خطبی مرتبت ہیں اور اہل ویت اتھار ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں لیکن اس کا ایک ادنا مصداق محبان امام حسین علیہ السلام کیونکہ ملک الموت اس کے لئے آیت پڑھے گا کہ اے اتمنان والے نفس اب تیرا نفس مطمئن ہوگے اب چلو اللہ کی بارگاہ میں موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا آتی ہے